ہم یہاں گئے تھے تو بابا نے بہت گالیاں دیں گلت گلت سبد کا پریوک کیا یہ بابا اور رکھنے نہیں دیا ہمیں بولا کہ یہاں مطلقوں کیا ہی بتائیں اب کچھ کہا نہیں سکتے کیونکہ یہ بابا کا مندیر ہے دیکھیں یہ بابا چھوٹا سا ہے اور پتہ نہیں اس میں گلت گلت پریوک کیا تو ایسے باباوں پر کارواہی ہونا چاہے کیونکہ ایسے بابا ہمارے سماج کو سراتن دھرم کو سب کو گندہ کر کے رکھے ہوئے ہیں ان کو پیسے سے مطلب ہے اور کسی سے مطلب نہیں ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے ہم لوگ آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں سے بھی رابٹنگ کرتے ہوئے جاتے ہیں لوگ یہ بڑا بڑا پہاڑی ہے دیکھیں دو لوگ آ گیا جا رہے ہیں چلیے تو بیڈیو پر بنے رہیے گا اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے دوستو دیکھ سکتے ہیں ہم یہ جو کھرا سوتر ہے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور آگے رام چھولا ہے لکھمڑ بھی جھولا ہے اور ہم لوگ نکل رہے ہیں سیتھا سوارے میں چاہے گی یہ اور ایک خانہ بھی اکھائے ہم لوگ یہ لاشتی رسی کےس ہے اس کے بعد یہاں سے آگے آگے نیلکنٹ مہادیو کا راستہ ہے وہاں سکتے نیلکنٹ مہادیو سے نہیں جائیں گے ابھی کیونکہ بائیس کلومیٹر ہے نیلکنٹ مہادیو یہ دیکھیں یہ راستہ سیتھا کدارناتھ بدریناتھ جاتا ہے تو ہم لوگ بدریناتھ کدارناتھ کی آترا صبح صبح پرارم کر دی یہ دیکھیں گنگا مییاں یہیں سے بہ رہے ہیں اور یہ جو جھولا دکھائی دے رہا تھا آپ کو یہ جانکی جھولا ہے آگے سایت رام جھولا بند ہے اور لکشمار جھولا جو بول رہے تھے کہ چالو ہے تو وہیں تھوڑا سا جائیں گے دکھائیں گے آپ کو تو ویڈیو پر بنے رہیے گا تو دوستو چڑھائی چالو ہو گیا ہم لوگ رام جھولا سے آگے ہیں آگے بڑے کا لکشمار جھولا دیکھ سکتے ہیں چڑھائی چالو ہو گئے یہ دیکھیں سب پیدل جا رہے ہیں میرا تو اتنا سمان ہے ابھی پہلی چڑھائی پہ ہی حالت خراب ہو گیا کیونکہ بہت زیادہ سمان ہے دیکھیں گھول بھی آ رہا ہے اور یہ کھڑی چڑھائی یہ رسی کیس کا ہی ہے یہ دیکھیں جو دکھ رہا ہے آپ کو وہ رام جھولا ہے اور آگے جیسے اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے بنے رہیے گا حالت خراب ہو گیا ابھی چیز دکھا بھی کہ پورا انرجی بہت ہو کے چلے بہت ہی چڑھائی ہے نا سمان سے بہت زیادہ ہے جس وجہ سے تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے یہ دیکھیں کھڑی چڑھائی ہے اب بھی ہم پہنچ گئے ہیں یہ تی رستہ ہے اور یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہریانہ پنجاب ہے دیکھیں ہریانہ پنجاب سائیڈ سے اس سائیڈ سے روڑ جاتا ہے اور ہم لوگ ادھر سے جانا ہے اس سائیڈ سے ہم لوگ آتے ہیں کدارنات بدرینات یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے دیو پریاغ سری نگر سری کدارنات سری بدرینات یہ دیکھیں اس سائیڈ ڈائریکشن بنا ہے تو اس سائیڈ ہمیں جانا ہے ابھی یہ کھڑی چڑھائی چڑھے ہیں دیکھ سکتے ہیں کھڑی ہی چڑھائی چڑھ کے اوپر آئے ہیں اتنا ہی چڑھائی میں حالت پنچر ہو گیا کیا ہی بتائیں مہادیو جیسے کرپا کریں گے اس طرح ہوگا تو مہادیو کو سہارا لے کر چل رہے ہیں سب ٹھیک ہی ہوگا آر آر مہادیو دوستو ابھی دیکھ سکتے ہیں تھوڑا ساگے آئے اور یہاں سے جو لاشٹ ہے بدرینات کدارنات کا روڈ جاتا ہے یہ دیکھیں بورڈ لکھا ہوا ہے سوسواگتم کدارنات یہاں سے دو سو تیش کلومیٹر بدرینات دو سو انکیانوے کلومیٹر ہے یہ دیکھیں دو سو انکیانوے کلومیٹر دکھا رہا ہے اور یہاں سے ٹرننگ لیں گے ہم لوگ پیچھے پیار رہے ہیں کھڑی چڑھائی تھا پیچھے اور بہت تکت جا رہا تھا کیونکہ لوٹ بیڑی ہے اب تھوڑا سا پرابم جاتا ہے تو یہ دیکھیں پورا یہاں ایڈوینچر وہ گیرہ رہتا ہے یہ پولیس چوکی بھی ہے پیری گڑھوال کا ہے پولیس چوکی اب تو تھوڑا سا سکون مل رہا ہے کیونکہ تھوڑا سا پرائی ملا ہے تھلائی کھڑی چڑھائی چڑھنے تھوڑا تھلائی ملا ہے تھوڑا سا سکون ہے اور ہوا ایتنا مہاستہ چل رہا ہے بھوپ تو ہے برد مہادیو کی گریپا ہے ہم لوگ مہادیو کے نام سے چل رہے ہیں مہادیو کی مہادیو نے جو ہوگا مہادیو اوپر سا دیا ہے یہ ہوگا ہر ہر مہادیو یہ دیکھیں پوری جو جو گاڑی ہے دھیرے دھیرے چل رہے ہیں ہم بھی چل رہے ہیں سو گائج ہم لوگ اوپر سے دیکھیں وہ ریسی کے سے ادھر سے آئے ہوئے ہیں ادھر جانا ہے ہم کو ایسے اور ایک دیکھیں پہاڑ کے اوپر سے جھرنا گر رہا ہے دیکھیں کتنا بہترین جھرنا ہے پہاڑ کے اوپر سے پہنچ گئے ہیں آگے جائیں گے بہت اوپی چڑھائی تھا بھی تھوڑا سا ڈھلائی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سیپوری کا مین پول ہے یہاں سے آگے جائیں گے آگے سے پھر رائٹ لے کے ایسے وہ کتنا بہترین آت روڑ جاتا ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو جو آگے کی راشتہ ہے وہاں سے لیپٹے لے کے تھوڑا سا راپٹنگ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں وہاں بوٹنگ وغیرہ لوگ کر رہے ہیں کیونکہ یہ گنگا جی جو ہے گنگا وہاں سے بہر رہی ہے نیچے کی طرف راپٹنگ وغیرہ کرتے ہیں لوگ یہیں تک راپٹنگ کے لیے آتے ہیں جاتا جاتا رسی کیس سے تو یہ دیکھیں یہ گاڑیاں آتے ہیں کردارنات سے آ رہے ہیں اور یہ سائیڈ جائیں گے یہ دیکھیں اور یہ بھالا جو روڑ جاتا ہے یہ گاڑ سائیڈ جاتا ہے یہ سائیڈ تو پنی رہی کا بیڈیو پہ دیکھ سکتے ہیں پہاڑوں پہ گھر ہے یہاں گھر ایسے ملتے ہیں کہ اب کیا ہی بتائیں پورا پہاڑ میں پورا پہاڑ میں ہی روڑ جانے کے لیے ہے دیکھیں اتنے اونچے اونچے ہیں پھر بھی لوگ جاتے ہیں تو گائج دیکھ سکتے ہیں یہ جو گنگا ندی ہے ہم یہ جو ہائیوے پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں کتنا فٹ گہری 100-200 فٹ گہری کھائی ہے اور ہم اوپر تھوڑا سی چڑھ کے بیڈیو بنا رہے ہیں اور یہ جو مندیر ہے سکائج ہم کہاں آ گیا ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ گنگا ندی ہے باہ رہی ہے اور یہ باٹل تین ہے باٹل لینے کے لیے آئے ہیں باٹل میں پانی اور یہ دیکھیں اوپر سے آئے ہوئے ہیں اوپر بہت دور ہے اور بہت زیادہ پیاس لگا تھا یہ دیکھیں یہاں پر باہ رہا ہے سنگا ندی اور یہ پورجا بھی ایسا ہے اور یہاں پتھینی علاقہ ہے تھوڑا تیج بہاو بھی ہے دیکھ سکتے ہیں یہ پورا تیج بہاو ہے چلی پانی بھر لیتے ہیں یہ باٹل ہے تینوں پانی بھر لیں گے اس کے بعد اپ ڈیٹ دیتے ہیں تو دوستو دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ کوڑیال پہنچ چکے ہیں اور کوڑیال سے یہ دیکھیں کوڑیالا ہی ہے مودر سے آئے ہوئے ہیں ہم لوگ اور دیکھ سکتے ہیں یہ پہاڑ پہ رہا ہے پہاڑ جل رہا ہے اب کیا ہی بتائیں پورے پین پودے جانور بھی ختم ہو جائیں گے مہدےوں یہ کیا کروا رہے ہو آدمیوں کو پورے جنگل میں آگ لگا دیے ہیں جنگل نہیں رہے گا تو آپ کہاں رہو گے مہدےوں آدمیوں دیکھیں یہاں پر پورا روڈ ایسے بنا کر ملتا ہے کہ کوئی آگ بجھانے والا نہیں ہے ادھر اور پورا پہاڑ جل رہا ہے پورا پہاڑ سے ایسے جائیں گے اور اس والے مندر میں رکیں گے آگے تو چلیے چلتے ہیں اور آگے رکیں گے ہر ہر مہا دیو چل 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 دیکھیں ہم لوگ پل کراس کر رہے ہیں اور پل کراس کر کے آگے جائیں گے مندر ہر ملا ہے یہی دیکھتے ہیں بات کرتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ بھی پھر آگے جا رہا ہے یہ دیکھیں دوستو آتے آتے چکے ابھی بہت چل 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 چلہیں تھا تو یہ بھائیے لوہ بنگال وغیرے میں یہاں پر دیکھیں کی ولگا Hurrayложار کو کام کرتے ہیں کہ دیکھ سکتے ہیں وہاں ڈریلنگ میں جو جالی بچھائیں گے تو یہ بھئیے لوگ سے بات ہوا تھوڑا سا یہ لوگ نہا رہے ہیں دیکھیں بنگال سے ہیں اور بھئیے تھوڑا سا نام ہوگیرا بتا دیجئے اپنا کوئی دکھن نہیں بلاغنگ میں سب چلتا ہے یہ بھئیے سے پوچھ لو تو بھئیے لوگ نہیں بول رہے ہیں تھوڑا سا لجا رہے ہیں لگتا ہے اس وجہ سے نہا رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے اور ہم لوگ یہیں رکھیں گے لائٹ ہوگیرا دیکھیں جنریٹر ہوگیرا چل رہا ہے تو تھوڑا سچارٹیگ ہوگیرا ہو جائے گا ابھی سبگی بھی بنانا ہے روٹی تو ہے ہم لوگ کھانا پینے کھائیں گے آرام سے بنے رہی گا بیٹو پہ کافی انٹریسٹنگ بنے والا ہے رات کا دیکھو چڑھائی ابھی دو کلومیٹر ابھی چڑھائی ہے پورا اس کے بعد پھر ادھر تھوڑا ڈھلائی پڑے گا اور یہ دیکھیں پورا کیمپنگ یہیں لگائیں گے چلے کیمپنگ لگا لیتے ہیں یہاں اس کے بعد پھر کھانا پینے بنائیں گے یہ دیکھیں ابھی آگ لگا ہوا ہے اوپر یہ دیکھیں پورا بھی آگ لگا ہوا پورا کوہرہ دکھ رہا ہوگا یہ پورا تو اب یہیں کہہ رہیں گے اس کے بعد پھر کل صبح یہاں سے نکلیں گے سو ہلو دوستو جیسٹریڈام ہر ہر مہدیو ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پہاڑ ہے چاروں پر اب آپ کو پہاڑ ہی پہاڑ دکھائی دیتا ہوگا اور یہ ایک روڈ کے کنارے ٹیلہ تھا دیکھ سکتے ہیں یہ روڈ ہے اور ہائی بے ہے یہیں پر ہم لوگ ٹینٹ لگائے ہوئے تھے دیکھیں کتنا خطرناک ایریا ہے میں آپ کو دکھا دوں یہاں اور تھوڑا ساگے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے اگر کوئی جاتا ہے سیدھے تین سو چار سو پھٹ نیچے دیکھیں یہاں پر ہم لوگ ٹینٹ لگائے ہوئے تھے کیونکہ جگہ نہیں مل رہا تھا کلنا بہت زیادہ پریسانی ہو رہا تھا اس لئے ہم لوگ سونچے کہ ٹینٹیں یہیں لگا لیتے ہیں زیادہ اچھا رہے گا اور یہیں پر کھانا بنائیں اور روٹی سمجھیں اور کھائیں دیکھیں کھانا یہیں پر بنائیں تھے لکڑی سے کیونکہ گینس اوگیرہ نہیں لائے ہیں دوستو می legit صحیح کھانا بنائیں لگا رہے ہیں دیکھیں اور ڈریلنگ اسیątقglio کر رہا کیونکہ جو پہاڑ ہے نا پہاڑکا ڈے لینگ نیچے ستے کر رہے ہیں جالی نیچے نہیں نا آئے گا یہ یہاں پر تینٹ ہمارا حیویہ ہم آئے ڈریلنگ ہیں اور اب схوی لوگ جگہ رہے ہیں کے سفر دیکھیں یہاں axrakersکین اس اور جمحلیاں رہے ہیں Protocol بینا تالے لاک کیے ایسے کر دیا تھے ہم بولے کوئی نہیں کرے گا تو یہاں پر ایسے لگائے ہوئے تھے چلیے دوستو بنے رہی کے ویڈیو پر اور اسی تر اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے یہی ہے پہاڑے جو پہاڑی کا لائپ ہوتا ہے یہ دیکھیں پورا دھونہ دھونہ ہے پہاڑ میں آگ لگا ہوا ہے اس وجہ سے دھونہ بہت زیادہ ہے کیونکہ پورے پہاڑ میں آگ لگا ہوا ہے کہیں بھی آگ بجھائے نہیں گیا ہے یہ دیکھیں وہ ڈریلنگ مسین ہے یہ لوگ کر رہے ہیں یہاں پر اور یہ دیکھیں ٹینٹ لگائے ہوئے ہیں یہاں پر بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ یہاں پر ہوا بھی بہت اچھا لگتا ہے بہت تھنڈا ہوا تھنڈی ایدھر تھوڑا سا زیادہ بڑھ گیا ہے کیونکہ تھوڑا پاس آ رہا ہے کدار نہ آت کر تو تھنڈی تھوڑا سا زیادہ دیرے دیرے ہو رہا ہے چلیے چلتے ہیں ٹینٹ ہو کہہ رہی کریں گے اس کے بعد پھر نکلیں کے بعد پھر نکلیں گے دیکھے بچے اسکول گئے تھے اسکول گئے تھے کیا بابو کی نام ہے اسکول گئے تھے نہیں بول رہے ہو ڈر رہے ہو کیا اچھا کونسی کلاس پڑھتے ہیں دیکھیں پیچھے سے آ رہے ہیں اور ان کا سائی پہاڑا کے سائی در ہے اور اسکول کا بھی ابھی چل رہا ہے یہاں اسکول چھوٹی نہیں ہوا ہے ابھی ہم لوگ دھلائی پہ ہیں پورا دس کلومیٹر دھلائی ہے جو یہ جو گاؤں دکھ رہا ہے آپ کو یہ پہاڑ میں جو گاؤں دکھ رہا ہے تو ابھی ہم جان نہیں سکتے لیکن وہاں کی بھی لائف اسٹائل دکھاتے پڑھتے تھوڑا سا دکھت ہے کیونکہ زیادہ چڑھنا پڑے گا پھر اترنا پڑے گا اس کے زیادہ دکھت ہے چھوڑا سا دکھت ہے چھوڑا سا دکھت ہے موسیقی کہاں ہے؟ سیری نگر موسیقی 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 اور ہم لوگ ابھی